اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن آج ہوں گے یا نہیں معاملہ واضح نہ ہو سکا وفاقی ادارل حکومت میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق آج ہی کرائے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کا اخدام کالدم قرار عدالت آلیہ نے محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ سنا دیا وفاقی حکومت کو ای سی پی کی مکمل معافنت کی ہدایت اتنے کم وقت میں پولنگ نہیں کرا سکتے الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں موقف چودہ ہزار سے زائد عملہ سکول ٹیچرز اور دیگر ملازمین سرما کی تاتیلات پر ہیں مختصر نوٹس پر واپس بلانا ممکن نہیں رادہ انتخابی سامان کی پولنگ سٹیشنز تک ترسیل بھی ناممکن ہے شرکہ کو بریفنگ، عدالت آلیہ کا حکم نامہ چیلنج کرنے کے لیے انٹرا کوٹ اپیل تیار، درخواست دائر نہ ہو سکی ریجسٹری، ڈائری، برانچ بند، عملہ گھر چلا گیا عدالت کا حکم سر آنکھوں پر لیکن فیصلہ قابل عمل نہیں ایک ہزار پولنگ سٹیشنز کے انتظامات ناممکن اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے چار سے پانچ مہدر کار ہیں وفاقی دار الحکومت میں تھریٹ الیرٹ ہے کچھ روز پہلے حملہ بھی ہو چکا ہے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ کا رد عمل آج الیکشن نہ کرائے گئے تو عدالتی فیصلے کی توہین ہوگی وفاقی وزر داخلہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو مصطافی ہو جائیں فواد چہنڈری کا مطالبہ رانہ سناولہ جہاں بھی انتخابات کراتے ہیں ہار جاتے ہیں پھر شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے الیکشن کمیشن عملی طور پر وفاقی حکومت میں زم ہو چکا ہے پیچ آئے راہنما کی نقطہ چینی تحریک انصاف کا آج الیکشن نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کی حوالے سے عدالتی فیصلہ خوش آئند عوام کو ووٹ کے ذریع مقامی قیادت منتخب کرنے کا موقع ملے گا کرپ ٹولے کا ملک پر مسلط ہونا بدقسمتی الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے شہریم پوش شکست دینے کے لیے پولنگ کے عمل میں بھرپور شریک ہوں عمران خان کا پیغام عدالتی حکم پر عمل کی صورت میں شہر اقتدار کی 101 یونین کانسلز میں پولنگ ہوگی دس لاکھ سے زائد ووٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے ایک ہزار انتیالیس پولنگ سٹیشنز پر چودہ ہزار چار سو تیس افراد پر مشتمل عملہ ذمہ داریاں نبھائے گا عرض پاک قوم دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر موستر عمل درامد یقینی بنایا جائے گا قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی کسی کو بھی ملکی سلامتی کے قلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کی بقاہ سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا نہائیت جررت بہادری مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کا اعلامی اجاری پیر کے روز دوسرے سیشن میں مزید فیصلے کیے جائیں گے دشتگردی کے قلاف آہنی عظم اور ثابت قدمی کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے رہیں گے ملکی سلامتی چیلنج کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی وزرعظم کا پاکستان کو آمن کا گہوارہ بنانے کا عیادہ شہباد شریف کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس پاک افغان بورڈر کی صورتحال اور حالی واقعات کا تفصیلی جائزہ اسکری حکام کی سیکیورٹی امور پر بریفنگ چائن بڑا واضح ہے اگر وقت سے پہلے سبلیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں تو نائنٹی ڈیز ہیں اگر ٹائن پر الیکشنز ہوتے ہیں تو سکسٹی ڈیز ہے اس میں ٹائن اس کے درمیان کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی گنجائش نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ کسی کے بھائش ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر اس طرح یہاں تک ملکی معشیت کا تعلق ہے اس کے لیے ایک لمحات اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے اور جمہوری حکومت یا متخب حکومت موجود ہے تو یہ چیلنجز جو ہیں اسی نے نبرداز وہاں ہونا ہے اور اسی نے سمخلہ دے لے آئین میں ٹیکنو کرٹ سیٹ اپ کی کوئی گنجائش نہیں یہ واضح ہے کہ اگر اس ایم بیان وقت سے پہلے تحلیل ہو جائیں تو نوے روز میں الیکشن ہوں گے کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی معاشی بہتری کے لیے بھی آئین کے دارے کار میں رہتے ہوئے اخدامات ممکن ہیں وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارڑ کی دنیا نیوز سے گفتگو بلوچستان عوامی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی بی اے پی کے کئی اہم ارکان پیپلز پارٹی میں شامل آصف زرداری سے بلوچستان کی اہم شخصیاتیں ملاقات کی بی اے پی کے تین اور پی ٹی آئی کا ایک رکن اسمبلی پیپلز پارٹی میں شامل ڈاکٹر فاروق ستار کی گورنر سن کامران ٹی سوری سے ملاقات پی ایس پی کے بعد فاروق ستار کا بھی مل جل کر چلنے پر اتفاق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیئے مہاں مل بھی جائیں گے اور اس میں اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی اور ہم وہ اصلاحاتی ایجنڈا جس کو لے کے میں کھڑا ہوا تھا اگر وہ اصلاحاتی ایجنڈا خالد مقبول بھائی اختیار کر لیں گے پی اے س پی کے رہنما بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی دروازے سنا ہے کہ خالد مقبول بھائی نے کھول لے ہیں یہ ری فارمڈ ایم کی ایم ہوگی سیاست ہم کریں گے اور ان ساری باتوں پر ہم ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ایم کی ایم نے سنگین اور فہوش غلطیاں کی ہیں تو اس کا ازالہ بھی ایک اچھی ایم کی ایم کرے گی جو ہارڈ لائنگ لیئے ہیں انہوں نے جو ایم کی ایم بھی لے دی تھی پی ٹی آئی بھی وہی لے رہی ہے عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں جو ایم کی ایم کے معنی کو یہ اس طرح کے الزامات تھے ماضی میں ایم کی ایم نے ڈیلور کیا انیس سو ننانوے کے بعد غلطیاں ہوئیں لندن سے الگ ہونا بڑا فیصلہ تھا جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی تمام دھڑوں کے ایک ہونے کا فائدہ نہیں خدا کرے کامران تیسوری کی کوششیں کامیاب ہوں پیچھ آئے اس وقت ایم کی ایم بن کر خود اپنے پاؤں پر کل ہڑی مار رہی ہے عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں جو متحدہ کی بانی کرتے تھے تمام جماعتوں کے اتفاق اور غلطیوں کے ازالے سے ہی سیاسی عمل دوبارہ مستحکم ہو سکتا ہے فاروق ستار کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو روہ مالی سال ترسیلات زر برامدات اور براہ راست غیر ملکی استرمایہ کاری میں کمی پانچ ماہ کے دوران نون ٹیک سامدن تئیس آشاریہ چار فیصد کم ہوئی بڑی سنتوں کی پیداوار سات آشاریہ سات فیصد گر گئی جولائی تا نویمبر مہنگائی کی شرح پچیس آشاریہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی وزارت خزانہ کی معاشی آؤٹلک ریپورٹ جاری مہنگائی کے خلاف احتجاج پنجاب میں تحریک انصاف کی ریلیوں کا شیڈیل جاری آج گجرہ والا میں عوامی طاقت دکھائی جائے گی اتوار کو لاہور ملتان فیصل آباد اور راولپنڈی میں کارکن سڑکوں پر آئیں گے دو جنوری کو سیال کوٹ تین کو اٹک اور چار جنوری کو جہلم میں احتجاج ہوگا جنوبی پنجاب کی ترقی کی جانب ایک اور بڑا قدم جامپور کو زلے کا درجہ دینے کا اعلان عوام کے دیرینہ مطالبے پر وزیراعلا نے منظوری دے دی اقدام سے لوگوں کے مسائل مقامی سطح پر حل ہوں گے چہدری پر ویس لاہی کا یونیورسٹی کے قیام کا بھی اعادہ نصراللہ درشک اور محسن لغاری کی جانب سے اظہار تشکر ایڈمنسٹریٹر کراچی پھر تبدیل ہونے کا امکان حکومتی اور سیاسی حلقوں کا معاملے پر تبادلے خیال ڈاکٹر سیفر رحمان کو ہٹانے کا فیصلہ اگلے دس روز میں متوقع آئی ٹین دھماکے کے بعد اسلام آباد انتظامیہ کا بڑا فیصلہ نیو یئر نائٹ پر شہر اقتدار کے پانچ اہم مقامات بند رہیں گے لیک ویوف پارک اور فیصل مسجد بھی شامل پوٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئے اطلاق آج شام چھے بجے سے یکم جنوری تک ہوگا ڈپٹی کمیشنر نے عمل درامت کا حکم دے دیا بل کے بالائی علاقوں میں برف پاری چترال کالام مالم جببہ اور گردنوہ میں نظار سفید آیوبیا نتیہ گلی اور چھانگلہ گلی میں بھی ہر طرف برفی برف سیاہوں کی بڑی تعداد لطف اندوز ہونے مری پہنچ گئی پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھنکاراج موٹروے مختلف مقامات سے بند لاہور سیالکورٹ لاہور ملتان موٹروے فیض پور سے ننکانہ تک دھن کے باعث بند کر دی گئی موٹروے پولس کی شہریوں کو دھن میں غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے سابق صادر ڈانل ٹرمپ کے ٹیکس گوشوارے پبلک کر دیئے ٹیکس گوشواروں میں کاروباری معاملات پیچیدہ ٹیکس سیٹ اپ اور ٹیکس کی ادائیگیوں کی تفصیلات ظاہر کی گئیں ٹرمپ نے دوہزار بیس میں کوئی وفاقی ٹیکس ادا نہیں کیا غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کا بھی انتشاف ہوا روسی اور چینی صدور کا ویڈیو لنک رابطہ باہمی تعلقات کے فروغ پر اتفاق والا ڈمیر پیوٹن اگلے برس شی جن پنگ کے دورائے موسکو کے منتظر فوجی تعاون میں اضافے کی خواہش چینی صادر کا بھی سٹریٹیجک پارٹنشپ بڑھانے کا اعادہ موسیقی